اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں ہم ہم اشہاد امید ہے کے سب بھئی خیاریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے شاداب رکھے اید اید نہ کر اید بھی آ جائے گی روزے پورے رکھ پکل ٹکانے آ جائے گی تو دوستو ماشاءاللہ سارے بھائیوں کو اید مبارک اور اید کی خوشی ہیں اللہ پاک سارے بھائیوں کو اپنے دوستوں رشتہ داروں اور غریبوں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے تو روزے بتائیں پہلے نمبر پہ کہ آپ نے کتنے رکھے ہیں میں نے رکھے ہیں تقریباً چھے کے قریب چھے کے قریب روزے رکھے تھے اس کے بعد فارم کی کنسٹرکشن شروع ہوگی تو درچکر لگنے شروع ہو گیا اس وجہ سے کچھ مس ہو گیا باقی وہ ایک بہانہ ہے تو اصل میں نہ خود ہی گفلت کی یہ ساری تو کومنٹ کر کے بتائیں کہ جو ویورز ہمارے ڈیلی بیسس پہ ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں آپ نے کتنے کتنے روزے رکھیں اور دوسری نمبر پہ عید کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے اللہ پاک نے جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں جو یوٹیوب چلاتے ہیں یہ سارے بڑے ڈیسنٹ اور بڑے اللہ کے کرم فضل کے ساتھ یعنی کہ سانی ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے تو غریب بندوں کو خیار رکھیں دینے والا ہاتھ اللہ پاک بنائے ساروں کو دوسرے غریب آدمی کو سپورٹ کریں سوپچا سوپچا سار جو بھی آ رہے اس کو دی لازمی دیں یہ خوشی کا ٹائم ہے تو اپنے دوستوں کا بھی خیار رکھیں خوشیوں میں ان کی بھی خوشیوں میں شریک ہوں تو باقی جو ہماری پوری سوپورٹیوی کی فیملی ہے سب کو میری طرف سے خصوصی طور پر دلی عید مبارک اور اللہ کرم کرے کہ اللہ تعالی یہ خوشی کا تہوار ہے پورے ملک پر اللہ پاک اپنا رحم فرمائے ایک سانیا ہو چکا ہے دو دن پہلے اور بہت بڑا سانیا ہے اللہ پاک مزید ہے ایسے سانیا سے بچائیں اور وہ فیملیز کئی تو ان میں سے پوری کی پوری فیملیز شہید ہو گئے تو جو بھی ہیں یعنی کہ اللہ پاک ان کے سب کی مغفر فرمائے اور جو لوحکین ہیں اللہ پاک ان کو صبر و جمید عطا فرمائے کشمیر فلسین اس کے بعد برما انڈیا اور شام لبنان یہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ پاک سب پر رحم فرمائے اور میرے دیکھنے میں یہ پہلی عید ہی ہوگی یا کوئی شاید دوسری عید ہوگی کہ پوری عالم اسلام یعنی کہ جتنے بھی دنیا پر تقریباً دو تین عرب کے قریب مسلمان ہیں ایک ہی دفعہ عید یعنی کہ ساری لوگ منا رہے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی یعنی کہ چیز ہے اتفاق نظر آ رہا ہے ہر چیز پر نا تو جو غریب ممالک ہیں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کو بھی اللہ پاک ازاد کرے اور ان پر رحم فرمائے تو روزوں کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کومٹ میں کہ کتنے روزے رکھیں ٹھیک ہے باقی اپنے غریب ساتھیوں کا رشتہ داروں پروسیوں کا سب کا کیا رکھیں تو ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا جزاک اللہ